موسیقی میں یہ ایک علام دیکھ دیا ہے کہ میں عقیقوں کے ذریعے سے دوسروں کو پیغام کروں تو خدامت آپ سب کو برکت دے اگر بیٹھا نیچے بیٹھ بیٹھو میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں وہ سارے لوگ خدامت سے خدمت مانتے جن کو خدامت خدمت سونتا ہے پھر خدا کی مجبوری ہے مجبوری ایک آقورٹ سکتا ہے خدامت کی یہ محبت کی قدرت ہے کہ وہ جسے چنتا ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ کرتا ہے اور خدامت اسے استعمال کرتا ہے تو میں آپ کو ایک گی چناتا ہوں مجھے ہیں دوسروں کو ڈھڑ پڑے دھوے مزیدیوں ڈھڑ پڑے دھوے گلاہ میں لکھایا ہے کہ جتنوں نے اسے دیکھا وہ سب جو نبر ہو گئے اور کلام میں یہ دکھایا ہے کہ وہ اونچے پر جایا جائے گا اور وہ دوسروں کو کیا کرے گا کھنچے گا اس کی صلیف کے اندر اتنی قدرت ہے کہ وہ ہر ایک کو چاہے وہ کتنا ہی کسی چیز کے اندر ہے اگر کلاہوں کے اندر ہے تو وہ اسے کھنچ و باہر دا سکتا ہے اس کی ایک قدرت ہے اس کے لئے آپ پر دھوئے کر اسے ایک سکتے ہیں اور کلام میں لکھایا ہے کہ بیٹے کو چموں ایسا نہ ہو کہ وہ خصبناک ہو اور تم ہلاک ہو جاؤ رسطے میں ہی ہلاک ہو جاؤ کلام ان سے پیار کریں کلام ان سے پیار کریں کلام ان سے پیار کریں اب سب کو پیار کرتا ہے اس نے اپنی جان لی ہے میں سوچ رہا تھا کہ بہت سارے لوگ ہیں جن کے اندر ترس ترس سے وہ پھر جاتے ہیں اور محبت سے پھر جاتے ہیں تو کلام میں لکھا ہے کہ ایسا شخص جو کسی نیک شخص کے لیے ہو سکتا ہے میں بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے لیے جان دے ایسا ہے نہیں ہے لیکن لکھا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی نیک بندے کے لیے جس کی عزت ہو اس کے لیے اپنی جان دے دے لیکن یسو مسیح نے ان کے لیے جان دی ہے جو گلیوں میں نشہ کر کے بیٹھے تھے جنہوں نے پشیدگی میں پتہ نہیں کون کون سے گناہ کیے ہیں میں پاسٹر صاحبان سے اجازہ چاہتا ہوں میں آپ کو اپنی گواہیں سناتا ہوں اگر میں کلام نہ سنا ہوں تو میرا کوئی فائدہ نہیں ہے مجھے کناہوں نے کلام کی خدمت دیئے جو سچ کو گلار ہو میں آپ کو اپنی گواہیں سناتا ہوں پاسٹر صاحبان سے معافی چاہتا ہوں میں کلام سنانے نہیں آئے لیکن پتہ نہیں ایک اندر ایک چیز آئے جو چاہتی آئے کہ دوسرے بھٹا ہے میں اپنے آپ کو پورا پورا بیان کروں گا کلام کے کلامیں لکھا ہے ہم بھی پہلے ان ہی خواہشوں کے بندے تھے میں آپ اپنی سٹوری آپ کو بتاتا ہوں کہ میں انٹرنیٹ میں شبا جاتا تھا اور شام کو گھر لوٹتا ہوں اور جو کچھ میری آنکھوں کے سامنے آتا تھا میں دیکھتا تھا میرا صمیر مجھے مرامت کرتا تھا اور میں رونا شروع ہو رہا تھا میں کہتا تھا خداون میں ان گناہوں کا عادی ہو چکا ہوں مجھ سے نہیں چھوٹ رہی ہفتہ ایک ہفتہ میں توبہ کر لیتا لیکن اس کے بعد پھر میں گناہوں میں گیتا تھا میں ایسے مارکیٹ سے گھر آ رہا تھا میں نے کہا خداون میری مدد کر کے میں میں نے ایسے فیل کیا کہ میں خداون کے سامنے کھڑا ہوں اور میں اس سے بات کر رہا ہوں میں نے خداون سے کہا خداون مجھ سے یہ گناہ نہیں چھوٹ رہی میں چاہتا ہوں کہ آپ کے پیچھے چلوں لیکن ایسا مجھ سے نہیں ہو پا رہا ہے تو ایسا ہوا کہ میں ایسے بات کر رہا تھا میں گھر گیا میں سو گیا رات کو ایک خواب آئی خواب میں میں نے کیا دیکھا کہ میں نے اپنے دوست کا دروازہ نوک کیا اور میں دوسری گلی میں پھر گیا اور وہاں پر ایک شخص نے مجھے آواز دی اس نے کہا ارسلان اور میں پیچھے ایسے مڑا میں نہیں کہا پتہ نہیں کون ہے تو دیکھا تو ایک شخص تھا جس نے لباس وائٹ کرر کا لباس پینا ہوئے اس کی شکل مجھے یاد نہیں ہے کیونکہ میں بڑی دفعہ یاد کرنے کی کوشش کرتا ہوں مجھے یاد نہیں ہے میں نے جب دیکھا میں نے کہا یہ تو یسو ہے اور میں نے میں ان کے پاس گیا یسو کے پاس گیا انہوں نے مجھے برایا انہوں نے کہا میرے پاس آ میں ان کے پاس گیا ان کے قدموں کے نیچے قدموں میں ایک راس پڑی تھی اور کچھ شکل تھے تو انہوں نے مجھ سے کہا کوئی بات نہیں کی انہوں نے کہا کہ یہ کیل پکڑ تھوڑا پکڑ اور مجھے کیل لگا اور صلیق پر چھڑا دی میں ہی خواب دیکھ رہا تھا میں نے یسو مسیح کو کیل لگائے اور یسو مسیح کو صلیق پر دے دی اور میں نے یسو مسیح کو ایسے سامنے دیکھا یسو مسیح میری طرف دیکھ رہے تھے اور جب میں نے ان کی آنکھوں میں آنکھوں میں دیکھا تو مجھے اپنی پرانی زندگی کے سارے گناہ مجھے یاد آ دیں اور میں نے میری ماں مجھے کلام سنایا کرتی تھی اور ایک آیت مجھے یاد آئی کہ لکھا ہے جو ہر دن گناہ کرتا ہے وہ اسے صلیق پر چڑھا دی اور میں نے خداون سے کہا خداون میں نے ہر دن تجھے صلیق دیا ہے مجھے معاف کر دیں وہ خواب اسی وقت ہتا ہوں ہفتہ میں نے اس بات پر سوچا کہ اب میں توبہ کروں یا نہ کروں کیونکہ مجھے بتا تھا کہ ہفتے بعد میں پھر گر جاؤں تو اس لئے میں در رہا تھا کہ میں پھر سے گناہ نہ کر دوں تو میں نے دعا کی مینے کا خداون میری مدد تو